موسیقی نمشکار دوستو چیٹ ستاجورام جی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمندر قواری دوستو آج بہت مہتے پون بات ہم کرنے والے ہیں سیٹ ستاجورام اور چوڑری چوٹورام ایسے دو نام ہریانہ میں ہوئے ہیں دوستو جو ایک دوسرے سے بہت گہرے گتھے ہوئے ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں پتا پتر جتنا گہرہ رشتہ تھا لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اصل میں سیٹ ستاجورام لامبہ نہ ہوتے تو ساید چوڑری چوٹورام بھی نہ ہوتے دیئے میں باتی ہو اور تیل نہ ہو تو وہ اپنے روسنی نہیں فیلا سکتا روسنی اگر اس کو فیلانی ہے تو دیئے میں تیل کی ضرورت ہے انسان کو سامرتھے چاہیے ہوتا ہے کچھ بڑا کرنے میں اور جی ان میں ہر مہان ویکتی کے پیچھے ایک مہان ویکتی ہوتا ہے جو اس کو انگلی پگڑ کر چلاتا ہے چوڑری چوٹورام کے گوڑ فادر تھے سیٹ چھا جورام جی چوڑری چوٹورام ہمیشہ ان کو پتا جی بابو جی کہہ کر پکارا کرتے تھے اور دونوں کی ملاقات سے لے کر بہت سارے پرسنگ اور حریانہ کی راجنیت کی بہت انچھوے پھیلوں کو ہم آج کے ویڈیو میں چھویں گے دوستو بڑے دھیان سے اس کو سنیے گا اور ایسی بہت ساری باتیں آپ کو پتا چلیں گی جو اب تک نہیں پتا تھی دوستو کئی بار زیون میں ایسے سکت سیونگ بن جاتے ہیں جو آنے والے سویم میں اتیاس کو بدل دیتے ہیں ایک نئے اتیاس کی سرننچنہ کر دیتے ہیں سیٹ چھا جورام اور چوڑی چھوٹورام کے زیون میں بھی ایسا درلب اور سکت سیونگ آیا جس نے ایک نیا اتیاس رچا دونوں ہی مہان پروس اس سیونگ کو زیون پرونت اپنے زیون کا سکت ادھائے مانتیت رہے اور ہوا یہ تھا کہ ایک بار سیٹ چھا جورام ریل گاڑی سے میرٹ سے کلکتا جا رہے تھے ان دنوں ہوای جاز تو تھے نہیں لیکن ریل میں ہمیشہ سیٹ چھا جورام جی کی ٹکٹ آرکشت رہتی تھی اپسروں والے ڈبے میں اور جب ریل گاڑی گاجی آباد سٹیشن پر رکی تو وہاں پر کافی سمیہ پر ان کا اس دن ہارٹ تھا سیٹ چھا جورام جی ہکا پینے کی ان کو عادت تھی اور ان کا من ہوا کہ یہاں ہکا مل جاتا تو اچھا رہتا وہ ریل گاڑی سے نیچے اترے تھا پلیٹ فورم پر چاروں طرف نگاہیں دوڑائی انہیں ایک یوک دکھائی دیا جو اپنے ہاتھوں میں ہکٹی رکھے ہوئے تھا ہکا جو کلی ہوتی ہے اس کو پی رہا تھا سیٹ سازرام جی کو کیول ہکا پینے کی عادت تھی اس کے علاوہ زیون میں انہوں نے کسی پرکار کا نسہ کبھی نہیں کیا وہ تیزی سے چلتے ہو اس یوک کے قریب گئے اور پوچھا کہ بھائی یہ ہکا کن کا ہے یہ بات انہوں نے کیوں پوچھی اگر کسی بھی پرانے آدمی سے آپ یہ پوچھیں گے تو وہ اس کا کارن بتا دے گا لیکن آج گل کی جو یوہ پیڈی ہے اور ہکا پینے کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس طرح کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ ہکا بھائی چارے میں بیٹھ کر ہی پیا جاتا تھا اور کچھ جاتیاں ایسی تھی جو کیول اپنی ہی جاتی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ہکا پینے کی عزت دیتی تھی ساماج ایک پرمپرائیں ایسی تھی کہ اگر کسی کو کسی انجان آدمی کے ساتھ ہکا پینا ہے تو پہلے یہ پوچھتا تھا کہ یہ کس جاتی کا ہکا ہے یا یہ ہکا کن کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جاتی پوچھ رہا ہے اگر برابر یا سممند نہیں بنا تو وہ ہکا نہیں پیے گا کئی جگہ پر تو آج بھی ان پرمپرائوں کو نبھائے جاتا ہے جیسے پورانے ٹائم میں راجپوت اور جات ایک ساتھ ہکا نہیں پیتے تھے برہمن بھی اپنا آلگ ہکا رکھتے تھے جات کے ساتھ باقی کئی جاتیاں ہکا سنجا کرتی تھی لیکن راجپوت اور برہمنوں کے ساتھ جات کے ہکے کا ویوار کبھی نہیں ہوتا تھا اس لئے پوچھا جاتا تھا بھائی ہکا کن کا ہے خود میں نے بچپن میں اپنی بیٹھک میں دیکھا کہ میرے دادا جی کے پاس میرے ایک تاؤ جی روجانہ آتے تھے روج کی ملاقات تھی وہ وہ جاتی سے پنج جی تھے اور ہمارے گھر میں جو میری نظر میں ان کا پیتہ تلے ہی سممان تھا اور تاؤ جی وہ میرے تھے لیکن وہ تاؤ جی اپنا ہکا گھر سے لے کر آتے تھے میں پوچھتا تھے کہ آپ اپنا ہکا کیوں لے کر آتے ہو تاؤ جی دادا جی کے ساتھ پی لیا کرو تو وہ ہنس کر کہتے تھے کہ تیرے دادا کا تماک کو پینا میرے بس کی بات نہیں ہے بعد میں جب میری سمجھ بڑی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ہکا بھی جاتی سے بندہ ہوا ہے لیکن آز کل آدھونک جمانے میں کوئی نیم نہیں ہے اب تو چائے کی دکان پر رکھے ہکے کو سب گھوٹ مارتے ہیں اور جاتی پرتھا کو بھی ایک طریقے سے ہریانہ میں یہ ہکا مٹانے میں لگا ہوا ہے پہلے کے جمانے میں کسی کا بحیثکار ہوتا تھا تو اس کا ہکا پانی بند کیا جاتا تھا یہ ہکا دراصل سماج کا پرتیک ہوتا تھا بھائیچارے کا پرتیک ہوتا تھا پرمپرائیں تھی اپنے بجرکوں کی پرانے لوگ آز بھی اس نیم کا پلن کرتے ہیں انجان جگہ پر جاتے ہیں اور ہکا پینہ ہوتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی ہکا کن کا ہے خیر اس یوک نے سیٹس آجرام کو پہلے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور پھر کہا کہ جی جات کا ہے اس کے بعد سیٹس آجرام نے اس یوک کو اپنا پر اچھ دیا تو یوک کی آنکھوں میں سمان اور سردہ کی چمک آ گئی انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ہریانہ میں کس نے نہیں سنا سیٹسی آج آپ کے درسن بھی ہو گئے ہیں اور اس انہوں نے تکال ہکے کی سلم کو جارا اس کو دوبارہ سے اچھے سے تمہکھوں رکھ کے بھرا پانی تاجہ کرا اور بڑے آدھر کے ساتھ ان کے ہاتھ میں اپنی اکٹی تھما دی یہ یوک کوئی اور نہیں تھے دوستو یہ یوک چھوٹو رام جی تھے جن کے چودری ساتھ پر کے بعد کھلنے تھے یہی چھوٹو رام آگے چل کر کسانوں مزدوروں گریبوں کے مسیحہ کلائے اور رہبر آجم کے نام سے وکھیات ہوئے دونوں کافی دیر تک ہکٹی گڑگڑاتے رہے اور گام گوانڈ کی باتیں ہوتی رہی گاڑی چلنے میں کافی سمیں تھا اور ہکٹی پیتے پیتے دونوں کے بیچ باتچیت کا سلسلہ بہت بڑیہ چل رہا تھا سیٹ ساوزرام چھوٹو رام جل سے ان کی جانکاریوں سے پربھاویت ہوئے تو کام دھندے گاؤں جلے آدھی کے بارے میں پوچھتے رہے ساتھی ان کے پریوارو ماتا پیتہ آدھی کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا پتہ نہیں اس میں اس یوک چھوٹو رام کا بھاگ جور مار رہا تھا یا پھر بھارت میں ایک نئی یوک کا سترپات ہونا تھا جو ان دونوں کو کی ملاقات اس طریقے سے کروائی یوک چھوٹو رام نے بڑے سمان پر رکھ ان کو بتایا جی میں تو ایک گریب گھر کا بارک ہوں حالی میں ایک فے کی پریقشہ پاس کی ہے پریوار کی آرثی شتیتی ایک توتی کمجور بلکل بوددی ہے جی اور اب نوکری کی تلاش میں لاہور جا رہا ہوں بولتے سمجھ چھوٹو رام جی کے جو چہرے پہ ویدنا آئی تھی نا دوستو اس نے چھوٹو رام جی کو بھی بہتر سے ہلا کے رکھ دیا پل بھر کے لیے انہیں لگا کہ اس یوک کے روپ میں وہ خود آج وہاں پر کھڑے اتنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھی نوکری کی تلاش میں بھڑک رہے ہیں ان کی اپنی ابھاؤں بھری زندگی ان کے آنکھوں کے سامنے آ گئی یوک چھوٹو رام میں انہیں اپنا اس سایہ دکھائی دیا ان کے آنکھوں کے سامنے ان کٹھن دنوں کا سیلاب امت پڑا جو انہوں نے ایک ایک کر کے گزارے تھے انہیں لگا کہ یہ یوک چھوٹو رام کو نیبل کی آئینے میں وہ خود کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ ایک چھوٹو رام کو اپنے سینے سے یوں لگا لیا جیسے وہ ان کے برسوں سے بچڑے ہوئے بیٹے ہیں اور پھر بھاو کرکا ہے کہ میرے بیٹے کبھی میں بھی تیرے جیسا تھا اسی طرح نوکری کی تلاس میں یہاں وہاں بھٹکا تھا اس میں میری زندگی میں کچھ اچھے لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے کی پریڑ نہ دی تیری زندگی میں بھی بہت سے اچھے لوگ آئیں گے گریب کسان کا چھوڑا ہے تو یہ مجھ سمجھنا کہ تیری تقدیر نہیں بدل سکتی اگر کرم اچھے ہو اور سنگرس کی طاقت ہو تو تقدیر ضرور پلٹے گی میرے بیٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا زیون اس کا ادھارن ہے اس لئے مایوس ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے آج سے تجھے نوکری کی تلاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو بس جی بھر کے پڑ جتنا چاہے پڑ لیکن میری یہ اچھا ہے اگر ہو سکے تو سسکرت بھی سہلے کر بیئے کرنا اگر تو راضی ہو تو ڈی وی کولوج لاہرو کی تیاری کر لے تیری پڑھائی کا کرچہ میں دوں گا یوک چھوٹرام کو ایسے لگا جیسے سیٹ چھوٹرام کے یوک روپ میں آسمان سے کوئی فرشتہ مدد کے لیے اتر آیا ہو انہوں نے بہت کرتگیا پر کٹ کی ان کے پیر چھوئے دونوں نے ایک دوسرے کے پتے کا آدھان پردان کیا اور چوہی چھوٹرام نے انہیں آسروات دے کر ودا کیا اس پرکار تھوڑے ہی دنوں کے بعد چھوٹرام جی نے چھوٹرام کی سلا پر لاہور کے ڈی وی کولوج میں داکھلے کی کوشش کی لیکن وہاں داکھلہ نہیں ہو پایا تو دلی کولوج میں پھر داخلہ لیا انہوں نے اور چھوٹرام جی کے بتائے ہوئے ویسے سنسکرت کو یہ انہوں نے چنا اور اپنے بارے میں ہر بات وہ چھوٹرام جی کو لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے سیڑھ شاہزرام نے بھی ان کو آرثک ساہتہ بھیجنا شروع کر دیا تھا جتنے پیسے وہ مانگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ بھیجتے ہیں پرانی کھاوت ہے دوستو جب اس ورد دیتا ہے تو چھپ پر فاڑ کے دیتا ہے ٹھیک یہی کھاوت چھوٹرام جی کے زیون بنی تھی چھوٹرام کو چھاترورتی تو سرو سے مل رہی تھی اور اب چھوٹرام جی کا آسیرواد اور آرثک ساہتہ بھی ملنی شروع ہو گئی تھی چھوٹرام جی سرو سے پڑھائی میں بہت مہنتی اور پروین تھے کہ وہ آرثک سنکٹ سے جھوز رہے تھے جو اب دور ہو گیا تھا انہوں نے من لگا کر پڑھائی شروع کی چھوٹرام کے آسیرواد سے انہوں نے 1905 میں بی اے کی پریکشہ پاس کی اور سنسکرٹ ویسیم میں یونیورسٹری میں وہ دوسرے ستان پر رہے سیٹ چھوٹرام نے چھوٹرام کو کبھی پیسے کی کمی اس کے بعد محسوس نہیں ہونے دی بی اے کرنے کے بعد وہ لاہور گئے اور وہاں کے ڈی وی کولیج سے کانون کی پریکشہ پاس کی آگے چل کر چھوٹرام سے پنجاب میں مال منتری بنے اور اپنے صد پریاسوں سے رہبر آجرم کسانوں کے مسیحہ کہلائے وہ کافی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ اگر سیٹ چھوٹرام لامبہ نہیں ہوتے تو چوڑی چھوٹرام بھی رہبر آجرم نہیں ہوتے اگر وہ رہبر آجرم نہیں ہوتے تو آج کسانوں کے پاس زمین بھی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے زمیدارہ پارٹی کا گھٹن کر کے سنک پنجاب کی سرکار میں منتری رہتے ہوئے کسانوں اور مزدوروں کے لیے نے کانون بنوائے جن کے آدھار پر ان ورگوں کی آرتک ستیتی صدری انہیں عجت کے ساتھ سماج میں رہنا اور زینہ نصیب ہوا سیٹ چھوٹرام جب تک جیویت رہے ان کا چوڑی چھوٹرام کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ رہا چوڑی چھوٹرام انہیں اپنا دھرم پتا کہہ کر پکارت چٹھیوں اور جیویت بھی انہوں نے ہمیسہ ان کو باؤ جی پتا جی کہہ کر ہی سمبود کیا رہتک میں ایک نیلی کوٹی ہے دوستو وہ چوڑی چھوٹرام کے انیوائیوں کے پوزن ہی اسطل ہے لوگوں کے سر چک جاتے ہوا جاتے ہوئے یہ کوٹی سیٹ چھوٹرام نے تیس ہزار روپے کی لاغت سے بنوا کر چوڑی چھوٹرام کو دی تھی یہ کوٹی آج بھی اپنے اسی سوروپ میں رہتک کے بیچوں بھی سکھڑی ہے اور اس کی بہت اچھی طریقے سے اب بھی دیکھ بھال ہوتی ہے اس کوٹی میں فیلال چوڑی سری چند کے پوتے چوڑی مہندر سنگھ سے ملنے گئے اور اس سمیہ وہ پنجاب میں منتری تھے لیکن منتری جی لسی اور پیاز کے ساتھ سکھی روٹی کھا رہے تھے پندی جی نے اس کا کارن پوچھا تو چوڑی چوٹرام نے کہا کی کی بابو جی کے پیسے نہیں دے پایا مجھے اس بات کی بہت سرم چڑی ہوئی ہے بابو جی کے مجھ پہ بہت احسان ہے تب پندیت سدھو مل نے کلکتہ پہنچنے پر سیٹ چھا جرام کو بتایا کہ لوگ نیجانے کیا کہتے ہیں ان کا ماننا کی منتری بننے کے نہیں دے رہا اس لئے میں سرم ہوں یہ سب جان کر سیٹ چھا جرام کی آنکھوں میں پانی آگیا انہوں نے کہا مجھے چھوٹ رام پر اپنے بچوں سے بھی زیادہ گھر ہو ہے بھائی اماندار لوگ ایسا ہی ہوا کرتے ہیں اس پر ایک نیلی کوٹھی کے ہزار کوٹھی کربان کر سکتا ہوں میں نے اس کو سمجھا ہے تھا باب بیٹے میں صاحب کتاب نہیں ہوا کرتے وہ کوٹھی میں نے بنوائی تھی اس کے لئے اس کے پیسے مان کون رہا ہے اس سے بھیکار میں چنتہ کیے جا رہا ہے ان دنوں یہی نیلی کوٹھی سکتی کا ایک پرمکندر ہوا کرتی تھی دوستو سنکھ پنجاب کا ایک سمایا تھا جب روتک کی نیلی کوٹھی ڈلی کے بڑھدہ بھون الہاباد کے آنند بھون اور احمد آباد کے ساورمتی آسرم کے سمان اس کو مہتو پراب تھا جب چھوٹ رام کا ستارہ تو کال ان پنجاب کی راجنیتی میں چمکا تو سیٹ سازو رام کو کیول پرشنطہ ہی نہیں بلکہ ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور اہت تک ان دنوں سے پنجاب کا بھاگ نرنائک ہوتا تھا بلکہ کچھ انسوں میں سموچ اتر بھارت کی جان تھا وہ ان سبی کا سرے چوڑی چھوٹ رام نے ہمیسہ اپنے دھرم پتہ سیٹ چھوٹ رام لام با کو دیا سیٹ چھوٹ رام و چودری چھوٹ رام کا سمبند ٹھیک ویسا ہی تھا جیسے رام اور ہنوان کا ہے یہ سمبند ٹھیک ویسا ہے جیسے دانویر چھوٹ بھام آس اور مہاران پرطاب کے بیس تھا وہ بات کے لیے دھنیا سمجھتے کہ انہوں نے چھوٹ رام کی کسی طریقے سے تھوڑی بہت مدد کی تب ہی تو وہ گریب مزدور کسانوں کا بہت بڑا ہیت کر پائے انہیں ساوکاروں کی لوٹ خسوٹ اور سوشن سے مکتی دلا کر ایک بہت مہت پون کام کیا تھا واسط وکتہ تو یہ تھی دوستو کہ دونوں کے بیچ یہ سمبند جنم ہی نہیں لیتا تو کسان جاتی کا آستی تو ہی صدا صدا کے سات جوانا جی سب اس بات کو جانتے تھے اور اس کارن وہ سب چوٹ رام جی کی بہت عزت اور مان دیا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس سمیل ان کی زمیدارہ پارٹی کو مجبوطی ملی تھی اس کے پیچھے سیٹ چوٹ رام جی کا بہت بڑا ہاتھ تھا سیٹ ساج رام چوٹ رام کے اس بات کے بڑے سمرت تھے کہ دیس کا بٹوارہ دھرم کے نام پہ کبھی نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ دیس کا بٹوارہ دھرم کے نام پہ ہوا لیکن یہ بٹوارہ ان دونوں کے دنیا چھوڑنے کے بات ہوا اور اس بھیانک منجر کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ نہ پڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جن دوستو بٹوارہ ہی نہیں ہوتا کچھ الگ ہی ستیتی ہوتی سیٹ ساج رام ایک ستنطر اور دھارمک ویچاروں والے بیٹھتی تھے ان کا پورا دھان اپنے کاروبار اور جن کلیان میں لگا رہتا تھا راج نیتی میں ان کوئی دل چسپی نہیں تھی حالانکہ بہت سارے لوگ ان کے چندے سے نیتہ بن چکے تھے اور وہ بہت ادھ ویست رہنے کے کارن راج نیتی بات پہ زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے تھے وہ کہا راج نیتی میں گھری روچی ہونے تا رگ رگ میں گریب و کسان و مزدور کا درد برا ہونے کے کارن وہ اپنی مہنت کے بل پر سیوک پنجاب میں چوئی چھوٹرام کے روپ میں ایک بہت مہترپون راج نیتی دے چکے تھے ان کے سیٹ چھا جو رام کے بھی کر لیتے ہیں دوستو سیوک پنجاب میں سن 1926 کا چناؤ کوئی صدھان چناؤ نہیں تھا یہ بات پہلے سیدھ ہو چکی تھی کہ چھا جو رام کے پوتر چھوٹو رام ایک بورتے ہوئے ستارے سہری طبقہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا ان کو کسی صورت میں ستہ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے اس چناؤ میں سہری ہندو نیتا ایک طریقے سے پرتگیا کر چکے تھے کہ چھوٹو رام ان کے سمرتھ کو کسی صورت میں چناؤ نہیں جیتنے دیں گے چاہے اس کے لیے کتنا دھن بہانا پڑے اور چاہے کتنی پریسانی اٹھانی پڑے اور اس پرتگیا کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کچھ ویسے اس لوگوں کی سوچی تیار کی جو سرو سے ان کے پرمسائک رہے تھے وہیں دوسری اور چوئی چوٹرام نے اپنے دو ورس کے منتری کال میں گریبوں مزدیروں کسانوں کے ہتھ میں جو کام کیے تھے جن میں آرے اس ماز کی انیک سکشن سنستاؤں کو مانت دلانا بھی شامل تھا انودان دلانا شامل تھا اس سے چوئی چوٹرام کا سممان گھٹنے کی بجائے دن پرتی دن لوگوں میں بڑھتا گیا اس میں انگریزی جیاز کے کال میں پڑے لکھے اور سکست لوگ سہروں میں رہا کرتے تھے جن کا راجنیتی میں بہت بڑا دخل ہوتا تھا سہری لوگ یہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے لوگوں کا کوئی اتھان اور وہ آگے بڑھ سکیں کہا جا سکتا ہے کہ اس سممیہ کی راجنیتی لڑائی گاؤں اور سہروں کے بیس میں تھی یہ لڑائی سہری اور دہاتی کی کہ جاتی تھی چھوٹرام دہاتی جنتا کو بتا چکے تھے کہ ان کا target کیا ہے کہ پہنچ نا ہے اس میں جو بھی سماشار پتر چلن میں تھے وہ ساتر سہری لوگوں کے تھے اور چھوٹرام کی ویروض میں دھوان دھوان دھار پرچار کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ چھوٹرام انگریزوں کے چمچے ہیں پٹھوں ہیں ٹوڈی ہیں ایسا اخواروں میں ان کے بارے میں لکھا جاتا تھا لیکن جنتا میں ان کی ان کی پکڑ الگ تھی یہ چھوٹرام ان کی زمیدارہ پارٹی کے انہیں سدیش کے ویروض میں انہوں نے اس سمیہ وکھار تھاکور مادھو سنگھ رائے صاحب چھوڑری لاجپت رائے جی آدھی کو چناؤ لڑنے کے لئے تیار کیا اور چھوٹرام کے ویروض میں بڑی محنت سے اور ڈیکٹر رام جی لال کا سہوگ ان کو چاہیے تھا چھوٹرام کو ورطمان میں پاکستان کے پنجاب اچھتر سے مسلم دھرمیوں کا اس میں پورا سہوگ مل رہا تھا لیکن ورطمان حریانو ویروض پنجاب اچھتر سہوگ کے لئے جو ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی چھوٹرام کے پرم ہیتے سی مطر اور سمر تک چھوڑری امی لال سی 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 گاؤں کے تھے وہ چھوڑری راج مل جیل دار جی ڈیکٹر رام جی لال جی سارے مل کر چھوٹرام کے ساتھ کلکتہ جی سی مل لے انہوں نے سی 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 ستھتی کافی دیر تک سی 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 رام کو منا تے رہے لیکن وہ نہیں مانے چنا ہو نہیں لگ میرے بس کی بات نہیں تب ان کے دماغ میں ایک آیا اور وہ چوز صاحب کے بڑے بیٹے سجن کمار سے ملے وہ جانتے تھے کہ سجن کمار کی بات کبھی ٹال نہیں سکتے اور سجن کمار کو انہوں نے اس کام کے لئے تیار کر لیا اب بات باری تھی سجن کمار کی سجن کمار اپنے پتا جی کے پاس گئے اور ان کو کہا پتا جی چناؤ لڑ چھا جو رام نے کہا راج نتی میری کوئی روچی نہیں ہے میں اس لائن میں نہیں آنا چاہتا بخش دو تف سجن کوا نے کہا پتا جی ہمیں زیون میں کئی کام دوسروں کی بھانوں کے ان سر بھی کرنے پڑتے ہیں چھو چھوٹرام کو آپ اپنے بیٹے جیسا مانتے ہو ان کے ساتھ جو لوگ بھی آئے تھے وہ چھتر کے جانے مانے لوگ ہیں اگر ان کی دلی اچھ ہے کہ چناؤ لڑ تو آپ مان جاؤ اس بات کی پوری گارنٹی کہ ہم آپ کو چناؤ جی 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 ہرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آپ کو چاہیے اس کا کوئی بھائی صاحب ہیں چھوٹر ہم ان کو اس کا لاب ملے گا اور آپ تو جانتے کہ وہ لیے ٹائم نہیں ہے اور یہ راجنیتی کے بارے میں تو میں رہ بھی نہیں جانتا آخر یہ کس طرح ہوگا سب سے بڑی بات مجھے کوئی ہارے گا یہ بات مجھے پسند نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ سب جیتتے رہے یہ بات سن کر سیجن کمار مسکرہ دیئے اور پیتا جی یہ آپ کیا بول رہے ہو بھلا آپ پرچار کرنے یا بھاسن دینے جائیں گے ہم کس لیے ہیں آپ سارات پرچار ہم کریں گے اور پرچار کی ضرورت بھی نہیں ہے کیا ہمارے چھتر کے لیے اتنا جان لینا کافی نہیں کہ چھت چھت رحم چناؤ میدان میں ہیں کیا اتنے سے آپ کو ووٹ نہیں مل جائیں گے آپ کا نام کافی ہے اگر ایک جگہ جانا پڑا تو چل پڑی گا نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے بیٹے نے باپ کو من لیا اور چوز چوٹر رحم کو اس کی سوشنا دی گئی تو بڑی خوشی ہوئی اور یہ جو چناؤ ہے اس میں سیٹ ساجر رحم کے سامنے جو مقابلے میں تھے وہ بہت وکھات آدمی تھے سیسائی گاؤں کے چودری لاج پترائی جی ادھر چناؤ میں سجن کمار کی بات بلکل صحیح اتری اور جب چھتر کے لوگوں کو پتل چلا چناؤ لڑ رہے ہیں تو ایک نیا اوٹس چناؤ میں آگیا لوگ خود ان کا چناؤ پر چار کرنے لگ گئے اور چناؤ چناؤ پر چار میں نہیں گئے اس کے باؤجور چناؤ میں چھتر 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 علاج پترائے کو بھاری مط سے ہرا کر مل سی چن گئے اور پہلی دسمبر انیس سی سو بیس کو چناؤں کے پرینام جب آئے تو سیٹ چھوٹرام کو پنتاری سو چوبیس ووٹ ملے جبکہ چھوٹرام لاج پترہ کو انیس سو ایک ووٹ ملے اس چناؤں میں چھوٹرام کی پارٹی بھاری محبود سے جیتی ان کے ویرودیوں کو بھاری سکست کا سامنا کرنا پڑا اور اتنی بڑی زیت ملنے کے بعد چھوٹرام سیٹ چھوٹرام کا آسیرواد لینے وہ ان کا سیرواد حاصل کرنے کے لیے گئے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ان کے دھرم پتہ سیٹ چھوٹرام کے چہرے پر موسکان نہیں ہے چہرہ لٹکا ہوا تھا اس اکان پوچھے جانے پر ان کا کہا چھوٹرام مجھے زندگی میں جیتنا تو بہت پسند ہے لیکن اس کے لیے میں کسی کو ہرانا نہیں چاہتا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جتوں سب جتیں میں بھی خوب ترقی کروں اور دوسرے بھی ترقی کریں چوٹرام اپنے دھرم پتہ کا ایویوار سمجھ نہیں پائے انہوں نے کہا باؤ جی چناؤں میں جیتنے کے لیے تو دوسرے کو ہرانا پڑے گا دوسرے کو ہرائیب نہ کوئی کیسے چناؤں جیت سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو چھوٹرام لیکن ہارے ہوئے کہ اداسی کو تو دور کیا جا سکتا ہے سچ کہتا ہوں چھوٹرام چودری لاج پترہ ایک اور لوگ ہارا ہوا کہیں یہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگے گا وہ ایک بہت اچھے اور قابل انسان ہیں بڑی محنت سے انہوں نے اجزت کمائی ہے چھوٹرام یہ سنکر حیران رہ گئے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے دھرم پتہ آخر کس طرح کے انسان ہے جو اپنی جیت کی خوشی منانے کے بجائے ہارے ہوئے امیدوار کی فکر میں مرے جا رہے ہیں اور ان کی پرسندسہ کر رہے ہیں تب ہی سیٹھ چھوٹرام اپنے ستان سے اٹھ گئے چھوٹرام کو یوں لوگ ہے جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں تو انہوں نے چھوٹرام سے کہا کہ تھوڑا ٹائم ہو تو چل میرے ساتھ چھوٹرام جی حسکر بولے یہ آپ نے کیا کہہ دیا آپ کے لئے تو چوبیس گھنٹے میرے پاس ٹائم میں اس کے بعد دونوں پروس ایک ساتھ وہاں سے باہر نکلے اور چھوٹرام نے ان کو سمان پورک اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آبیٹھے سیٹھ سہجرام نے چوک کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اب تو تو بڑا آدمی ہو گیا بھائی گاڑی خود چلائے گا چھوٹرام نے اسکر کہا کہ بھائی جی بڑا ناتوں میں پہلے تھا اور نا اب ہوں اور آپ کے سامنے تو اس زیون میں کبھی بڑا ہو نہیں سکتا ہو سکتا ہی کوئی ہے سوچے کہ چھوٹرام بڑا راجنیتک وقت ہی بن گیا ہے لیکن میں جو بھی کچھ بنا ہوں یا آگے جو کچھ بنوں گا وہ اپنے لیے نہیں بنوں گا بھاؤجی اس دیش کے غریب کسانوں مزدوروں جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے کچھ کرنا ہے میرے راجنیتک بننے کے پیچھے میرا خود کا سوارت نہیں ہے بلکہ کرتے ہوئے پرائیانت ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو نبھانے کا بل آپ نے دیا ہے اور یہ گاڑی چلانے کی بات تو اتنا کہوں گا کہ جب آپ میری گاڑی میں ہوں اور میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوں دنیا کا سب سے خوش آدمی ہوں مجھے لگتا ہے کہ سنسار کا سب سے سکھ ہی انسان میں ہوں مجھے میرا یہ سکھ مچھی نہیں ہے اور یہ بتائیے کہ چلنا کا ہے چودری لاج پتر آئے کے گھر چلنا ہے بھائی سیٹس آجورام نے کہا اور حیران ہو گئے چوہ چوٹرام ہار جانے کے بعد چودری لاج پتر آئے کے جب وہ گھر پہنچے تو وہ بہت اپمانیت خود کو محسوس کر رہے تھے اور چناؤں میں ان کو لگ رہا تھا کہ کاتے کی ٹکر ہوگی لیکن ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی بری ہار ہوگی اور وہ سوچ رہے تھے کہ کل تک جو لوگ چناؤں پرچار میں جہجے کارے لگا رہے تھے وہ گدے کی سینگ کی طرح گائب ہو گئے ان کے نیوازتھان پر تو بلکل سننٹا چھایا ہوا تھا چودری لاج پتر آئے بینا کپڑے بدلے ہی بھی ترپلیٹ گئے اور چودری چھا جرام کے بارے میں سوچنے لگے کہ آخر بینا لوگوں کے بیچ میں جائیں بینا ووٹ مانگے کوئی آدمی کیسے اتنا جیت سکتا ہے ان کو لگا کہ شیٹ چھا جرام کا کدھی اتنا بڑا تھا جس کے سامنے میں بونا ثابت ہوا ہوں انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ چھا جرام وہ چو کروٹ بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اس ٹائم کون آیا ہوگا جرور کوئی ایسا آدمی آگا جس کو چناؤ گا بھوکتان کرنا ہوگا کوئی سے کھرچہ لینے آیا ہوگا ایسی کئی باتیں سو سے سوستے ہو بستر سے اٹھے اور چلتے چلتے اپنے گیٹ تک آگئے اس کے بعد انہیں جو دکھائے دیا اس سے ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی انہوں نے دیکھا کہ سیٹ چھا جرام اور چوچ چھوٹ رام سامنے سے چلتے ہوگا آ رہے ہیں انہوں نے یہ تو سنرت کہا تھا کہ ہارا ہوا ویکتی جیتے ہوئے ویکتی کو بہتائی دینے جاتا ہے لیکن یہ بات انہوں نے نہیں سنی تھی کہ جیتا ہوا اومیدوار اور اس پارٹی کا سروچ نیتا ایک ہارے ہوئے اومیدوار کے دروازے پر آتے ہوں سیٹ چھا جرام نے آتے ہی چھوڑی لاج پترائے کو ہاں جوڑے گڑے سے لگا لیا اور کہا کہ بھائی میں تو تمہارا ہنجار کر رہا تھا کہ تم مجھے بدھائی دینے آوگے لیکن تم نہیں آئے تو میں چلا آیا اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے تم آئے یا میں آئے ایک ہی بات ہے اور بھگوان کے لیے یہ بات مت سمجھ لینا ہے کہ میں تمہاری ہار پر تمہارا مجاک اٹھانے آیا میں ہمیسا تمہاری دل سے عجت کرتا آیا اور اس عجت میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑنا چھوڑی لاج پترائے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ کبھی سیڑ چھاڑی رام کو دیکھتے ہیں تو کبھی چھوڑی چھوڑی رام کو دیکھتے ہیں چھوڑی رام جی ان کی منوستیتی کو بھاپ گئے بھالے تم یہی سوچ رہو نا میں یہاں کیوں آیا ہوں تو پھر دھان سے سنو تم مجھے بدھائی دینے نہیں آئے تو میں خود تم سے بدھائی لینے آیا ہوں اور چھوڑی رام کو بھی اپنے ساتھ لائیا ہوں جیسے یہ میرا بچہ ہے ویسے تمہارا بھی ہے اس کو آسیرواد دلوانے کے لیے لائے ہوں تم مجھے بدھائی دے دو اور اس کے سر پر آسیرواد کا ہاتھ رکھ دو تب ہی میں آج یہاں سے جاؤں گا دیش کا اتنا بڑا دھانا ڈے ویکت دیکھو ونوردتہ دیکھیں آپ ان کی انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ ہے یہ راج نیتی یہ سب باتیں مجھے نہ پہلے پسند تھی بھائی لاج پترائے نہ آج پسند ہیں میں تو بھائی چارے کے رشتے کو سب سے بڑا رشتہ مانتا ہوں اور کون کب کیا بن جاتا ہے یہ ایک الگ مدہ ہے لیکن آپ سے پریم اور بھائی چارے میں فرق نہیں آنا چاہیے چودری لاج پترائے نے سب سنا تو ان کی آنکھوں میں نمی ابر آئی انہوں نے آگے بڑھ کر چاجرام جی کو گڑے سے لگا لیا اور بولے کہ کون کہتا ہے میں ہر گیا چاجرام جی جیت گئے میں جیت گیا چاجرام جی جیت اور میری جیت کیا الگ ہیں ایک ہی بات ہے بدائی ہو بھائی صاحب بہت بہت بدائی ہو آپ کی جیت پر مجھے بہت بہت بدائی ہو تب ہی چاجرام نے چوزری لاج پترائے کے پیرچ ہوئے ان کا آثیر واد لیا اور لاج پترائے نے بلکل کھلے دل سے پرسنسہ کرتے ہوئے کہا کہ چوٹری رام مجھے پورا ویسواس ہے آنے والے سومے میں سیٹ چھا جو رام اور چوزری چوٹری رام کا نام اتیاس میں سرون اکسروں میں لکھا جائے گا اب میں تمہیں یوں ہی نہیں جانے دوں گا بیتر چلو جلپان کرو تب میرے دل کو شانتی بھی لے گی پھر بڑے پریم سے لاج پترائے جی دونوں کو بیتر لے گئے جلپان کروایا اور جب چھتر کے لوگوں کو یہ بات پتا سلی کہ چھا جرام جی چھوٹرام جی اور لاج پترائے جی کی نوازتان پر جلپان ہو رہا ہے تو دیکھنے والوں لوگوں کو بھیڑ لگ گئی جو در سے ان کو دکھائی دیا اس پر کسی کو وشواس نہیں ہوا لیکن اس گھٹنا نے چھوڑی چھا جرام اور چھوٹرام کی سوی کو بہت نکھا رہا چھوڑی لاج پترائے کے ساتھ دونوں کے سمبند صدا صدا کے لیے مضبوط ہو گئی تو دوستو اس سمیہ کی یہ راجنیتی تھی اس سمیہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے اس سمیہ راجنیتی کا اسطر یہ تھا اور آج دیکھ لو کیا اسطر ہے اس سمیہ کے سمبند کس طرح کیسے ہوتے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چھا جرام بھی جب کبھی بھی لہور اور او تک چھوٹرام سے ملنے آتے تھے تو چھوڑی سا جرام کو اپنی سرکاری گاڑی میں چھوڑی چھوٹرام بٹھاتے اور گاڑی خود چلائے کرتے تھے شیڑا سا جرام جب یہ دنیا چھوڑی تو چھوڑی چھوٹرام ان کے پاس تھے اور ان کی آنکھوں میں نرند راہت سبہرہ تھے ان کا کہنagus تھا ہے کہ ان کے دھرم پیتہ ان کو آج کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں جن کے انہیں جیون کے انتیم چھنوں تک جرورت تھی دوستو چاجورام کسانوں مزدوروں گریبوں سوسیتوں کے لیے دیوتا بن کے آئے اور صدا صدا کے لیے ان کو آسیروات دے کر عمر ہو گئے انہیں سچی سردانجلی یہی ہوگی کہ ہم جیون میں ان کے سدھانتوں و ویچاروں کو اپنائیں صحیح رام راجی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرتی پریم کریں ایک دوسرے کی مدد کریں دھرم کی راجنیتی سے خود کو دور رکھیں پچھڑو وہ سوشیتوں کو بھلا کریں دوستو پریم سے بولے گئے دو بول بھی سیوا ہیں سیٹ چھاجورام جی ہوں چھوٹ رام جی ہوں اتیاس ان کو اس بات کے لیے اراد رکھے گا کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کیا کیا وہ تا عمر دوسروں کے لیے جیئے تب ہی ہم آج ان کی جوگیاں گا رہے ہیں تب ہی ہم ان کی مہانتہ کا پریچھ دے رہے ہیں جی ان میں ایسے ایک کام کرو چاہے کسی کے چہرے پر مسکرات لانا بھی سیوا ہے دوستو ان مہاپورسوں سے سیکھنا چاہیے ہماری یوہ پیڑھی کو ان مہاپورسوں سے پرینا لینی چاہیے دوستو سب کو پتائے کہ یہ ٹیچی ساتھ نہیں جانی ہے جانا کھالی ہاتھ ہے لیکن اسے ٹیچی کو دوسروں کے لیے کھولنا یہ ضروری ہے دوستو صرف اس بات کو سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ساتھ کچھ نہیں جانا کھرستے بھی نہیں پھر بھی جمع کرتے رہتے ہیں اگر سماج کے جو بڑیا لوگ ہیں جو اچھر سستاپیت لوگ ہیں کیا زیون میں ایک بچے کو وہ نہیں پڑھا سکتے آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے دوستو سماج میں اپنے سوشیتوں کی پہچان کر کے ایک آدمی بھی دوسرے کی مدد کرنے لگ جائے سب ٹھیک ہو جائے گا کسی کو کوئی ضرورت نہیں بچے گی سیٹ سازورام جی کو مہان سردانجلی یہی ہوگی کہ ہم کسی ایک اکھل یانے کریں جتنی ہو سکے جو ہو سکے کوئی بھی چون لیجی کوئی فیلڈ چون لیجی آپ سب دوسروں کی مدد کرنے کوئی بھی سماج کی مہانتہ تبھی ہے جب ہم سوسائٹی کو واپیس لوٹاتے ہیں سیٹ سازورام جی نے چھوٹوام جی نے سوسائٹی کو واپیس لوٹایا جو سوسائٹی سے لیا کوئی گناہ لوٹایا تب ہی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں کچھ ویڈیو اور بچے ہیں دوستو سیٹ سازورام جی کے تین بجے ہم ایسا ملاقات ہوتی رہے گی کمنٹ کر کے جرور بتا دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہو پسند آتا ہو تو شابہ سی دے دیا کریں کوئی نئے جانکاری ہو تو ایڈ کر دیا کریں کمنٹ میں لکھ دیا کریں اور دوستو کے ساتھ اس کو شیئر کریں دوستو شکریہ کل پھر ملیں گے تین بجے نماشکار موسیقی